ایک افسوسناک باقیہ اکرام اللہ گنڈاپور کی شہادت بھی اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن یہ سیچویشن جو کہ اب جس پر بہت زیادہ کعیہ اثر آئی ہو اور جو ابحام ہیں وہ مزید تشویشناک ہو گئے ہیں سوال آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں جیسے شاکت عزیز صدیقے کے بیانات کے حوالے سے کہ ایک سینئر جج ایک حاضر سرویس جج کا پبلک بیانات پبلکلی ایسے بیانات دینا کیا ایک درست عمل ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کیچی ہے آپ کیا سوچ رہے ہیں لیکن آیا صاحب ساکر بن سار چیف جیسے ساکر بن سار نے نوٹس لے لیا اور انہوں نے کہا ہے حقائق قوم کے سامنے لائیں گے ہم پہ کوئی دباؤ نہیں ہے ایک بر پہ یقین دلاتے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی جج سا جو کسی بینچ پہ بیٹھے ہوں وہ پبلک جلسے نہیں کرتے اور بار اسوسییشنز کو ایسی موضوعات پہ خطاب نہیں کرتے چاہے وہ انگلستان ہو چاہے امریکہ ہو روس اور چین کو تو آپ چھوڑ دیجئے نہ مہا تو یہ تصور بھی ناممکن ہے ایسے آپ جا کے خطاب نہیں فرماتے جیسے جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے راولپنڈی بار کے سامنے کیا ہے پھر آپ ایسی غیر موتات انداز میں گفتگو نہیں کرتے یہ ناقابل تصور ہے کہ کوئی انگلستان کا جج کسی پبلک فنکشن پہ جائے اور وہاں پہ ایم آئی فائیو اور ایم آئی سکس کا نام لے یا کوئی سپریم کورٹ کا جج ہو امریکہ میں وہاں تو کوئی پبلک میں جانے کا سپریم کورٹ کے جج کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سپریم کورٹ کو جا دور کی بات ہے سرکٹ کورٹ آف اپیلز جی ہوتے ہیں جو نیچے اس سے ستا ہے وہاں کا جج ایسے جائے نہیں ریزرویشنز ہوتے ہیں اب اپنے ججمنٹ میں کرتے ہیں عدالتی وہ کاربائی ہوتے ہیں ایسے آپ جو طریقہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے اپنایا ہے ججز ایسے نہیں اپناتے یہ بزاتے خود امپروپرائٹی ہے چاہے جو بات بھی ہو چاہے آپ کی ریزرویشنز جو بھی ہو ایک چیز الزام ان کا اگر آپ ان کا ریمارکس دیکھیں تو قومی ادارے کے بجائے زیادہ الزام تو ان کا اپنی جوڈیشری پہ ہے میں اگر اثر انداز آپ پہ ہو رہا ہوں تو آپ میرا اثر قبول کر رہے ہیں تو یہ پوری جوڈیشری کو انہوں نے انٹائٹ کر دیا ہے چیف جسٹس ساکب نسان جو کر رہے ہیں ان کو کسی وہ جو ہم قومی ادارہ قومی ادارہ کہتے ہیں آئی ایس آئی ایج جی ایش کیو نے پوائنٹ کیا ہے وہ جب پوائنٹ ہوئے تو سارے لوگ کہتے ہیں یہ تو شریفوں کے آدمی ہیں تب جب جسٹس ساکب نسان ایلیویٹ ہو رہے تھے تو عام بات یہ تھی کئی ہمارے سیاسی سیکلز میں کہ دیکھیں جی شریفوں کا اقتدار اب ہوگا جو ہے وہ مضبوط ان کا اپنا جاج لگ رہا سپریم کورٹ میں آپ کی مرضی کی باتیں ہوتی رہیں تو ٹھیک ہے خلاف ہوں تو وہ ہوتے ہیں ایک میں اور اگزامپل آپ کو دے دوں جسٹس عبادر رحمان لودی نے یہ فیصلہ کیا کہ ایفیڈرین کیس میں اکیس جولائے کو فیصلہ آنا چاہیے اور وہاں پہ فیصلہ آ گیا یہی جسٹس عبادر رحمان لودی ہیں چکوال سے پی ٹی آئی کا امیدوار ہے غلام عباس اس کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی کینڈیٹ کو کر رہے ہیں ان کے سامنے آتے ہیں شاید خاکان کو بھی کرتے ہیں ان کو بھی کرتے ہیں جو ان کے سامنے شباید ایکولی ٹریٹ کر رہے ہیں نا وہ تو تیسری بات میں یہ کہہ دوں میں نہایت اترام اور نہایت افسوس سے بھی کہہ رہا ہوں کہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا جو جوڈیشل ٹینیور ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں اس میں انہوں نے بڑے بڑے غیر ضروری اور کانٹروورشل چیزوں میں خامخا کے ججمنٹس دے دی ہیں وہ ایسے موضوعات ہیں جن کا کھل کے یہاں پہ آپ پاکستان میں کسی فورم پہ آپ بات نہیں کر سکتے ہیں کہ ان موضوعات پہ آپ ججمنٹ دے رہے ہیں آپ کو ضرورت کیا ہے یہ کوئی انسیٹلڈ پویسچنز ہیں اس کے بارے میں کوئی دور آئے پاکستان میں پائی جاتی ہے لیکن آپ وہاں پہ پتہ نہیں کون سا جھنڈا آپ نے علم اٹھا رکھا ہے وہ جو ہے علم جو ہے آپ نے مذہب کارکہ ہر بات پہ آپ جو ہے ہر بات پہ ججمنٹ دے رہے ہیں ریمارکس دے رہے ہیں لمبے سے لمبا فیصلہ آپ سنا رہے ہیں ان موضوعات پہ جو پاکستان میں متنازر نہیں ہیں اور اس کے بعد ہو جاتے ہیں جو ہے اس کو بنائے جا رہے ہیں بنائے جا رہے ہیں اور یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اگر محافظ دین کوئی ہے پوری مملکت میں تو میں ہوں ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں ایک ریفرنس دائر ہے جس کا انقریب وہ ہوگا اب اس کی نیچر کیا ہے ہم اس پہ وہ بات نہیں کر سکتے لیکن جب آپ پہ ایسے الزامات ہوں آپ پھر انڈر پریشر آ جاتے ہیں کیونکہ آپ پہ وہ چیز سوار ہوتی ہے بات یہ ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں ایسے ایسے جج بھی ہیں میں ہم نام لے لیتا ہوں اتر من اللہ اپرائٹ جج ہیں وہ حالی مو اتر من اللہ نے فیصلہ دیا ہے ریاستی اداروں کے خلاف کہ اگر کوئی اگواہ ہوگا آدمی جو ڈسپیٹ پرسنز جن کو ہم کہتے ہیں تو جب تک وہ ملتا نہیں ہے ان کا خرچہ شرچہ جو ہے ریاستی اداروں کی ذمواری بنتی ہے ایسا فیصلہ جنہیں ہم ریاستی ادارے کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں ایسا فیصلہ کبھی آئے نہیں ہے وہ میاں گل جو اورنگزیب وہ نوجوان ہے وہ سوات کے اپرائٹ پڑے لکھے وہ جج ہیں ٹھیک تو ان کے سامنے یہ اپیل گئی تھی یہ جو ہے اپیل مریم نواز اور نواز شریف کی انہوں نے ڈیٹ دی ہے آگست کی دے دی ہے تو انہوں نے کیا یہ جو اپرائٹ جج ہیں محسن کی آنی اور وہ انہوں نے کئی سے ڈکٹیشن لے کے کی تھی یا جو جسٹس ساکر بنظار کر رہے ہیں یہ کیسی باتیں انہوں نے کہا ہے کہ پچاس فیصد مسائل عدلیہ کے وجہ سے لیکن حارون صاحب اسے عدلیہ کی ڈان لیکس کا جا سکتا ہے تحقیقات تو بنتی ہیں ایس پی آر نے مطالبہ کر دیا لیکن نتیجہ بھی آئے گا کوئی تحقیقات کا کیسل بات ہے کیا جی ڈان لیکس بھی ہو سکتی ہیں ڈان لیکس تو بہت چھوٹا معاملہ تھا یہ اس سے بہت سنگین ہو سکتا ہے دیکھئے ہماری اطلاع یہ ہے ہم نے پراپر سورسز سے کنفرم کیا جتنا کر سکتے تھے کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کی پوری سو فیصد چہادت نہیں مل سکتی اس لئے ہم انہیں لکھنے سے گریز کرتے ہیں اور کہنے سے کہ نیب کے چیئرمین کو یہ آفر کی گئی کہ وہ مصطفی ہو جائیں اور انہیں صدر پاکستان بنا دیا جائے گا اور یہ پیمان کیا جائے گا خانہ کعبہ مہجر اصد کے سامنے نون لیک کی طرف سے شریف خاندان کی طرف نون لیک بچاری کیا ہے اس کی طرف سے چار جاج ہیں وہ بی بی سی کے اس نے کہہ بھی دیا وہ میشہ اس طرح کی ٹو میں رہتا ہے وہ بی بی سی کے جو ہے ہمیشہ پاکستان کے خلاف بدنام کرنے کے جو بھی میری اس سے ایک دو دفعہ سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا کہ پاکستان کو جتنا بدنام کیا جا سکتا ہو لیکن بہرحال وہ بی بی سی کا میں کام کرتا ہے کہ چار جج ہیں میں نے بھی پتا کیا ہے میرے سورسز یہ کہہ رہے ہیں دو سپریم کورڈ کے جج ہیں دو ہائی کورڈ کے جن پر شریف خاندان نے کام کے ایک یہ ہیں ایک اور صاحب ہیں ابھی اس سٹیج پہ نام پوری طرح معلوم یکسوئی کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا وہ کون سے جج ہیں اور ہیں یا نہیں ہیں وہ تو بولیں گے تو پتا چلے گا اگر وہ ہیں ہیں تو وہ بولیں گے تو اس کی شادت ہو جائے گی جہاں تک ان صاحب کا معاملہ ہے ان پر کرپشن کے الزمات بھی ہیں صحیح ہیں یہ غلط یہ ابھی ہم نہیں کہہ سکتے وہ تب کہا جا سکتا ہے مکان ایک انہوں نے لیا پھر دوسرا لیا پھر تیسرا لیا اس طرح کوئی جج نہیں کرتا اس طرح کوئی فیڈرل چیکٹری بھی نہیں کرتا اس طرح کوئی بڑے سے بڑا بیروکریٹ بھی نہیں کرتا ایک مکان لیا وہ پسند نہیں ہے دوسرا لیا تیسرا لیا اس پر ایک کروڑ بیس لاک روپے خرچ ہوئے یہ الزام ہے اس کی یعنی ظاہر ہے اب چیزیں سامنے آئیں گی کہ کتنی اس میں صداقت ہیں ان کا مسئلہ اور ہے بیلنس آدمی ہیں یعنی وہ تہوار ہوتے ہیں مجھے پسند نہیں ہے ایاز صاحب کو پسند ہو سکتا ہے آپ کون ہیں اس پر سوہ موٹر لینے والے اور فیصلہ کرنے والے یا عدالتوں کا کام نہیں ہے ختم نبوت کا معاملہ کنٹروورشل معاملہ ہی نہیں ہے قومی اسمبلی ظلفکار علی بھٹو کے زمانے میں اس کا فیصلہ کر چکی اس میں اگر کوئی کمپلیٹ انڈویجیل کی ہو کوئی مسئلہ ہو جیسے بعض اوقات وہ بیچارے جو ہیں وہ اس کا بھی شکار اکثریت کے ظلم کے شکار بھی ہوتے ہیں یا انتہا پسندوں کے اکثریت کرنا کہے تو انتہا پسندوں کے رحیم یارخہ میں تین قادیانی قتل کر دیا گیا تھے یہ پانچ شکار لبن تو میں ہمیشہ فقر سے یہ بات کہتا ہوں کہ میرے خاندان نے اعلان کیا کہ تمام قادیانی ہمارے گھر میں آجائے جنہوں نے پلان لنے اس لیے کہ قتل کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے انہیں آپ نے غیر مسلم قرار دے دیا قرار دے دیا برکل ٹھیک ہے اسمبلی نے قرار دی اب اس پہ انہوں نے جناب ہیرو بننے کی کوشش کی یہ جماعت اسلامی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ چکے ہیں انہیں نے ممتاز قادری گروپ کہا جاتا ہے اسلام آباب ایم ایم ای کے ٹکٹ وہ ہوں ٹھیک ہے ہر آدمی ترہ ترہ کے نظریات ہوتے ہیں معاشرے پرداشت کرتے ہیں تمام لوگوں کو مسلم معاشرے نے ہمیشہ ملحدوں کو پرداشت کیا ہے جب یہ مسلم معاشرہ تھا اب تو ہم ایک انتہا پسند معاشرہ ہیں اور جہالت اور اس کا شکار نہیں پھر یہ ہے کہ اخبار نمیسوں کے سے انہیں بڑا شوق میں کبھی یہ بات بیار نہ کرتا سباہ عیاد صاحب کے میں نے کبھی کسی کو یہ بات نہیں بتائی کہ مجھے انہوں نے کہا میرے حق مقالب لکھے میں کبھی ساری زندگی میری گزر جاتی میں ریٹائر ہو جاتا مگر یہ بات کبھی نہ بتاتا تب مجھے یہاں ملے پیچری میں کہا مجھے آپ نے پہچانا میں ایک دفعہ ان سے ملا تھا جہاں آج میں ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا مگر میں نے نہیں پہچان سکا معذرت کی کہ میں نہیں پہچان سکا مجھے کہاں لگے آپ کے کلم کی بڑی ضرورت ہے میں تو حقا پکا انہیں دیکھتا رہ گیا میں نے کہا جج صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں اور میں اس کو بھول گیا میں نے اس کو بھول جانے کی کوشش کی مجھے نہیں پتا تھا کہ کبھی مجھے بتانا پڑے گا ایک مجھے انہیں نے میسیج بھی کیا آج مجھے فرصت نہیں ملی ورنہ میں ڈونڈتا اس میں بھی یہی لکھا تھا آپ کے کلم کی ضرورت ہے یہ باور کیا جاتا ہے کہ عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ ان سے رابطہ ہوا نوکرین کے خطرے میں ہے خطر میں نہیں کہہ سکتا کیونکرین کے خلاف الزامات ثابت ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے بہت سی چیزیں تو الزامات ہی ہیں لیکن یہ ہے کہ عرفان صدیقی صاحب کے بارے میں ایک گواہی میں پوری ذمہ داری سے دیتا ہوں کل میں پرسن لکھ بھی دوں گا کہ پہلی سازش انہوں نے اللہ کے فضل سے جنلزم میں آنے کے بعد ایک صاحب سے ملکہ میرے خلاف کی تھی اور میری سال بھر کی محنت ضائع کرنے کی کوشش کی تھی میں اس پر خاموش رہا آج تک خاموش رہا مگرہ میں لکھ رہا ہوں سازش کرنے میں یعنی انہوں نے میری پورے سال کی محنت ضائع کرنے کی کوشش کی لکھی ہوئی کتاب پہ میں کتاب لکھ رہا تھا انہوں نے دو تین مہینے پہلے لکھ کے چھاب دی اسی موضوع پہ اب یہ ہے الزام یہ ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ ایک نمبر کا سازش یہ عرفان سے دیکھیں اور میج پہ اگر وہ کیس کرنے چاہے تو کر رہے تو میں ثابت کر دوں گا کہ کتنی سازشیوں اس نے کی ایک جج مجھے اس دفتر میں شکایت ہو میں کیا کروں گا اس کا ایک طریقہ کار ہے اس پر عمل کروں گا اور اگر میں سمجھوں کہ میں حق پہ ہوں اور میری بات نہیں سنی جاری تو میرے پاس ایک راستہ ہے کہ میں اس دفتر کے باہر کھڑا ہو جاؤں چلا جو اپنی شکایت درج کر دوں اور کہوں کہ میں ان حالات میں نہیں کام کرتا یا دفتر کو مجھ سے شکایت دو دفتر مجھ شکایت ہم آپ کو گوھرہ نہیں کر سکتے آپ اصول توڑ رہے ہیں اس کا ایک طریقہ کار ہے اگر عدلیہ کو ان سے شکایت ہے پچاس دفتر میں کہہ سکتا ہوں پچاس ویسے جنرلسٹ ذمہ دار ہیں یہ تو بچگانہ بات ہے ہم سب ذمہ دار ہیں اس ماشر میں جو قربی ہیں عدلیہ بھی ذمہ دار ہیں اخبار نمیز بھی سیاستدان بھی سیول سربس بھی جینرل ازراد بھی کاروباری بھی سب ذمہ دار ہیں بہت غیر ذمہ دار آدمی ہیں یہ اور یہ اس منصب پر رہنے کے اہل نہیں ہے انہیں الگ ہو اس دن ہو جانا چاہیے تھا جس دن ان کے خلاف ریفنس دائے لگا یہ آپ بھی جج بول رہے ہیں ان کے فیصلے نہیں بول رہے سلمان صاحب آپ اکثر کہتے ہیں عائشہ میں یہ بات بھی ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ ججیز کو نہیں بولنا چاہیے ان کے فیصلے بولنا چاہیے اور بات یہ کہ ایک نفسیاتی کیفیت پاکستان کے اندر تاری ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اداروں کے درمیان ریزرویشن زائد کرنا اور خود عدلیہ کے حوالے سے یہاں تک نوبت کیوں پہنچی دیکھیں اب آکے جب انہوں نے آکے یہ خطاب کیا اور انہوں نے پاکستان کے ایک سنسٹیف ادارے کہ اگر وہ فیصلے غلط کر رہے تھے جیسے یہاں پر کہا گیا تو یہ کوٹ کی زمد آری تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اس ساری صورتحال میں میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ اپنے اپنے طرز عمل کا جائزہ لینا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا تھا کل بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے اور اس کا مقصد پاکستان کے اندر انارکی تاریخ کرنا ہے پاکستان کے اندر عدمی استحقام پیدا کرنا ہے پاکستان میں انتشار اور خلفشار لیکن یہ بات میں ایک بات دیکھیں اچھا کیا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو کہا چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میں اس کا نوٹس لوں گا لیکن جو سوالات اور تحفظات انہوں نے اٹھائیں ہیں تحقیقات کریں بلکل ان کے خلاف کے کہاں سے آئے کیسے بنے کیسے فیصلے دیئے لیکن یہ جو تحفظات اور عظامات دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر آپ کسی جگہ پر چیز لے جائیں یہی بات ڈسکس ہو رہی ہے یہی بات ڈسکس ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے اس میں جلتی پہ تیل والا کام اور اس کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے اور جو تحفظات اور سوالات اٹھائیں اس کا جواب بھی دیئے جانا چاہیے لیکن خاور وہ الزمات جو لگائے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ سٹ پٹا کہ انہوں نے ایسے بیانات دیئے اداروں کے خلاف کیونکہ ان کا ٹرائل ہونے جا رہا ہے یہ سپریم جوڈیشل کانسل میں ان کے خلاف کاروائی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اوپن ٹرائل کریں میرا الزمات کی نویت کیا ہے کہ اس کے بعد باقی وہ ایسا کر سکتے ہیں دیکھیں وہ تو چیف جسد صاحب نے ساکم نصار صاحب نے ایگری کر لیا ہوا ہے کہ تیس جولائی کو ہیرنگ ہوگی اور اوپن ہیرنگ ہوگی اور وہاں پہ سارے کا سارا ان سے پوچھا جائے گا ان کے اوپر جو الزمات ہیں جو حارم صاحب نے بات کی کہ ایک کروڑ سے زیادہ کہ جو انہوں نے تذینوں آرائش کروائی اپنے گھر کی سی ڈی اے کو بلایا سی ڈی اے کہہ جو کام کو کہا ہے کہ یہ میرے گھر میں یہ کام کریں اور یہ ان کے اختیارات میں نہیں تھا ایکزیکٹلی اصل میں ایشو بنا کیسے ہے ایشا ہمیں اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے ہوا یہ ہوا یہ کہ کل جب انہوں نے وہاں پہ یہ تقریر فرمائی اس کے بعد الیکٹرونک میڈیا نے پیمرا نے بڑی ذمہ داری کا جو اس پہ مظاہرہ کیا ان کے جو کنٹروورشل ریمارکس سے ان کو بلکل انہوں نے اگنور کیا ان کی طرف بلکل کوئی انہوں نے توجہ نہیں دی لیکن وہ ایک میڈیا جو سیل پچھلے پانچ سال سے کام کر رہا ہے جو اس میڈیا سیل کے حوالے سے بہت سارے ہمارے دوست احباب میڈیا کے اندر موجود ہیں انہوں نے فوراں سے ان کے وہ جو کنٹروورشل ریمارکس سے اٹھایا ایک طفان بتمیزی سوشل میڈیا کے اوپر اس میں بڑے بڑے صحافی حضرات ہمارے بڑے بڑے کونہ مشک مظلوب جنہوں نے زندگییں گزاری ہوئی ہیں انہوں نے ان کے کنٹروورشل ریمارکس لیے اور اس کے اوپر پھر کہا دیا کہ ہمارے ملک کے اندر یہ ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو بلکل یہ تو مارشل لا لگ گیا ہے ایسا تو کبھی کہیں ہو ہی نہیں رہا اچھا ان کے بیانات کو لے کے یہ جو ہمارے سوشل میڈیا میں ہیں اور میں بہت سارے اپنے صحافی حضرات کو جانتا ہوں جو کہ کنٹریبیوٹرز ہیں ویسٹر میڈیا کے بڑے بڑے نیوز پیپرز ہیں نیویوک ٹائم کے واسٹری جنرلز واشنگٹن پوست ہم یہاں پہ روزانہ اسلامباد میں مطلب جگہوں کو بیٹھ کے گپشے پہ لگاتے ہیں اور صبح وہاں پہ یہاں رات کو سٹوری لکھتے ہیں صبح سٹوری چھپتی ہے انہی کے جو وہ جو ٹویٹ سے ان کو اٹھا کہ پھر ویسٹر میڈیا نے اٹھا لیا انڈین میڈیا نے اٹھا لیا کہ دیکھیں پاکستان کے ایک سرونگ جج نے اپنی آئی ایس آئی کے بارے میں کیا کہا اپنے جو ریاستی اداروں کے بارے میں کیا کہا اور یقینی طور پر ایک نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک بہت بڑا جو ہے ایک ایشو بن گیا بہت اچھا رسپونس ہے ڈی جی آئی س پی آر کی طرف سے چیف جسس صاحب کی طرف سے کہ یہ جو انہوں نے بیانات دیے ہیں اب دیکھیں ان کو اب یہ جو انہوں نے کام شروع کیا اب اس کو پانی تو دینا پڑے گا یہ ان کو بتانا پڑے گا یہ ثابت کرنا پڑے گا اگر یہ اپنے جو پہلے ان کے اوپر چارجرز ہیں ان سے بچ بھی جاتے ہیں تو یہ جو الزام لگایا ہے کہ ہمارے میرے چیف جسس کو اسلامباد ہائی کورٹ کی چیف جسس کو میسج گیا کہ جی باپ بیٹی کو نہیں نکلنے دینا فلانے سے کہا گیا کہ جی فلانا بیچ بنا دے فلانے کو یہ میسج گیا مجھے پتہ ہے سارا کچھ تو یہ سب کچھ ثابت ان کو کرنا پڑے گا لاسٹ کومنٹ دیکھیں جوڈیشری کا رول پچھلے دو چار سال میں کیا رہا ہے ہمارے ملک میں بلدیاتی انتخابات ہوئے جوڈیشری نے نوٹرس لے لے کے لے کے کروائے جمہوریت پسند نہیں کرنا چاہ رہے تھے اس کے بعد مردم شماری جو کہ انتخابات کے لیے بہت ضروری تھی وہ سپریم کورٹ نے پیچھے پڑ کے کروائی اور اس کے بعد انتخابی صلاحات الیکشن کمیشن آف پاکستان بارہ دفعہ گیا دالت عظمہ کے پاس خدا رہا یہ الیکٹوری فارمز آپ نے کرنی ہے جلدی کریں ہم نے انتخابات کروانے ہیں تو موجودہ حالات جو ہمیں نظر آ رہے ہیں تھوڑی بہت جمہوریت ہمارے ملک میں نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے عدلیہ کا بڑا کردار ہے تو خدا کے واسطے یہ جو ہمارا برگیڈہ اس کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ یک دم یہ ایک چیز کو پکڑ گئے پچھلے دنوں انہیں جاج صاحب نے سوشل میڈیا اور کہا کہ میں بین کر دوں گا یہی جو برگیڈہ ان کے خلاف ہو گیا تھا تو آج جو ان کی مرضی کے مطابق انہوں نے بیان دیا ہے تو اس کو لے کے ان کے پورا ایک شروع ہوگا بھاند بھاند کی بولیاں اس پر بولی جاری ہے شاید یہ بیانات بھی اسی لئے تھے کہ اس پر مزید بات ہو سکے ہاں لیکن بریک کا وقت تا بریک کے بعد آتے ہیں بات کے سلسل کو آگے بڑھانے ویلکم بیک ٹو شو بریک پر جانے سے پہلے خاوت نے یہ کہا کہ میڈیا نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کہ جسس شاکت صدیقی کے بیان کے کچھ اس سے حضب کر کے دکھائے جو زیادہ سلگ رہے تھے اس سے اجتناف کیا سوشل میڈیا پر بتائیے موضوع بہت ضرورہ لیکن ایاز صاحب جسس صدیقی کہتے ہیں کہ میڈیا نے بھی گھٹنے ٹیک دی ہیں اس لئے یہ بیان اشتر نہیں کیا مطلب کیا ان کی باتیں آپ کر دیں وہ آزادی ہو گئی ہے اسی حوالے سے میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں موطرم سلمان صاحب ایک جملہ بہت استعمال کرتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ ایک انٹرناشنل ایجنڈا ہے جو پاکستان کے خلاف ہے وہ کہتے نہیں ہیں اور سارا پینامہ سے لے کے اب تک یہ اس انٹرناشنل ایجنڈا کا حصے کہتے نہیں ہیں مفہوم بہو ہے دست بدستہ معدبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اچھا اور ایک اور چیز الفاظ ہم عمران خان بھی کرتے ہیں ہم بھی کئی دفعہ انٹرناشنل اسٹیبلشمنٹ انٹرناشنل اسٹیبلشمنٹ کیا چیز ہے یہ کوئی جو اسطلاح ہے یہ مروجہ کہیں دنیا میں اور کہیں استعمال نہیں ہوتی انٹرناشنل اسٹیبلشمنٹ عمران خان کرتے ہیں ہم بھی کئی دفعہ کرتے ہیں امریکہ ہے جو ہے جو سب سے طاقتور ملک ہے ان کا ہے اگر پاکستان کے بارے میں کوئی امریکن تشویش ہے ایجنڈا میں نے کہوں گا وہ دو موضوعات پر مبنی ہے ایک پاکستان کا نیوکلے پروگرام وہ امریکنز کو کھٹھکتا ہے امریکن لیفٹ سے رائٹ ڈیموکرانٹ سے ریپبلکن سی آئی ایس سے پینٹرگن وہ کہتا ہے کسی طریقے سے پاکستان کا ایٹومک کیپیبلٹی جو ہے رول بیک ہو جائے رول بیک ہو کنٹین ہو یہ ہو ایک دوسرا یہ کہ افغانستان میں وہ جو الزام لگاتے ہیں کہ آئی ایس آئی کا ایک رول ہے اور آئی ایس آئی کی وجہ سے وہ سولہ سالہ جو اپنی شکست ہے اور جو لمبی داستان ہے افغان جنگ کی اپنی کمزوریوں پر نہیں کہتے الزام ہوتا ہے پاکستان پر اور آپ کو سٹیو کول کی جو لیٹس کتاب ہے ڈیریکٹریٹ ایس آئی کا ایک حصہ وہ بتاتے ہیں مطلب وہ کہانی بہت اچھی کتاب ہے لیکن وہ جو آپ صرف سامنے سے دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ سارا کیا کرا آئی ایس آئی کا آئی ایس آئی کا طریقے سے جسٹس شوکت صدیقی کس پہ اٹیک کر رہے ہیں اس پہ جو انٹرنیشنل ایجنڈا کی باتیں ہوتی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے فلانا ہو رہا ہے انٹرنیشنل ایجنڈا ہے تو گھٹکتا آئی ایس آئی ہے نیوکلئر پروگرم باقی ہمارے چھوٹے موٹے مسئلہ وہ سانوی ہے دنیا نیندے حرام نہیں ہوتی لیکن میں تو اللہ تعالیٰ کو حضر نحضر جان کے یہ بات کرنے لگا ہوں آپ صرف ایک روز پہلے کا پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں کہ کونسی ایسی کمی ہم نے چھوڑی جو شوکت صدیقی نے پوری کی کہ یہاں پر جو باتیں کی گئی اور میں نے جب بھی انٹرنیشنل ایجنڈے کی بات کیا اس بنیاد پر کیا کہ پاکستانی فوج اور پاکستان کی آئی ایس آئی دشمنٹ کو کھٹکتی ہے اور میں نے کل اسی پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ آئی ایس آئی دشمنٹ کو کھٹکتی ہے اور دوسری بات سے میں ان کے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کا نیوکلئر پروگرام اور پاکستان کا سی پیک سی پیک جب سے یہ کرائیسز کی صورتحال ہوئی ہے میرا مسئلہ یہ ہے بطور پاکستانی جنلسٹ کہ وہ سی پیک کے سنتی زون کہاں چلے گئے اور اب یہ جو کیفیت پاکستان کے اندر تاری ہوئی ہے یہ کس کا ایجنڈہ ہے میں دوبارہ یہ بات کروں گا کہ یہی انٹرنیشنل ایجنڈہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک نارکی کی صورتحال تاریخ کی جائے پاکستان کے اندر ادبیس تحقام تاریخ کیا جائے تاکہ وہ جو نیوکلئر پروگرام دشمن کو اور خود امریکہ کو اور انڈیا کو کر رکھتا ہے اسے کسی طرح وائنڈ اپ کیا جائے جو پاکستانی قوم نہیں کرنے دے گی اور اس پر اتفاقے رہے ہیں اس پر وقت کم ہے خوبر آپ مکمل کیجئے گا پھر بات کرنے ہیں حنیف عباسی صاحب کی گرفتاری کے اچھا دیکھیں جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے کیا کرنا ہے انہوں نے آکے ہمارے نیوکس اٹھا کے تو نہیں لے جانے خدا رہاستہ یا ہمارے اوپر فیزیکلی اٹیک تو نہیں کرنا دیکھیں جو ایکنومک ہٹ مین ہمارے ماشاء اللہ عساق دار صاحب آج کل لندن کی سرکوں پر گھم پھر رہے ہیں وہ ہماری ایکنومی کا اتنا برا حشر کر گئے ہیں کہ آپ ظاہر بات ہے آپ نے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا یا کسی نہ کسی کے پاس آپ کو ہاتھ پھلانے پڑے گے کیونکہ آپ کا جو ایکنومک ملٹ ڈاؤن ہے وہ جو آنے والی حکومت ہے اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا تو بیسیکلی یہ جو سارے کا سارا بیانیاں بیلڈ کر رہا ہے اب دیکھیں زداری صاحب تھے انہوں نے کیا کیا اس کے بعد نواز شریف صاحب تھے انہوں نے ایکنومی کا کیا حشر کیا تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو انٹرنیشنل انٹیٹیز ہیں جو میڈیا سارا کچھ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہی کام آگے بڑے پاکستان ان حالات میں چلا جائے کہ پھر ایونچولی ہمیں گھٹنے ٹیکنے پڑے اور پھر ظاہر بات ہے آپ پیسے مانگے کہ تو پھر انہوں نے اپنے کام تو ضرور کرو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیلنگ تو آئندہ حکومت کے لیے پاکستان میں ہم بہت ساری چیزوں کو رومینٹسائز کر دیتے ہیں ہم نے سی پیک کو رومینٹسائز کیا ہوا ہے ہمیں سخت کڑی نظر سے دیکھنا چاہیے جہاں پیسے کا مسئلہ ہو وہاں یہودی کی آنکھ اور ہندو بنیے کی نظر ہونی چاہیے رومینٹک جو ہے انٹرپلے آپ پریبے نظر میں نہیں آنا چاہیے ہمیں اپنی کوئی پاریسی رکھیجے اچھا خیر وہ جو ہم نے عوام کے سامنے رکھا پول کے حاضر سرویس جج کا پبلک بیانات دینا درست ہے اس بارے میں رائے یہ آئیے انہتر فیصد یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں کیا جانا چاہیے خصوصا جب ملک میں ایسے حالات ہوں کہ پہلے ہی متنازے بیانات کی بھرمارو انہتر فیصد کا یہ کہنا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے جو انہوں نے کیا ہے انہتر فیصد یہ کہتے ہیں کہ یہاں کئی نہ کئی تو بات ہو رہی ہے تو ہونی چاہیے بریک کے بعد ناظرین بریک کا وقت ہے بریک کے بعد آتا ہے ویلکم بیک ٹوٹو شو حارون صاحب بھنیف عباسی صاحب کی گرفتاری پر بات کر لیتے ہیں انہیں عمر قید کی سزا ہو گئی اس مقدمے میں جو چھ ساتھ سے چل رہا تھا لیکن اس کا فیصلہ کل ہی کہا گیا کہ سنائے جائے گا اور آیا رات کو گیارہ بجے اسی دن راو انوار کی بھی زمانت ہو جاتی ہے دو کیسز جو ان کے اوپر ہیں اور کیا رات کو گیارہ بجے فیصلہ سنانے اور الیکشن سے چار دن پہلے فیصلہ آنے میں کوئی ایسی قباہت ہے کہ ذکر کیا جائے ایک جملے کے میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں جو فوج پر بیعث ہو رہی تھی بات یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پر اسطلاح غلط ہو سکتی ہے ہم نے قائن کیا صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے ایک ان کا اور بھی ایجنڈ ہے اس علاقے میں انڈیا کی تھانے داری چھیک ہے چودرہ ہٹ ظاہر ہے قوموں کے اپنے مفادات ہیں وہ انڈری کسنجر نے صاف کہا بھی ہے بلکل اب تو ایمبیگویٹی کوئی رہی نہیں ہے بچ اتنی بات میں کہنا چاہی انیف عباسی کا معاملہ بہت سادہ ہے میری رائے میں نے اس سٹوری پہ مہینوں کام کیا ہے اور کئی دفعہ اس طرح کام کیا ہے کہ یہاں دفتر میں میری ڈیوٹی ہوتی تھی میں صبح کی فلائٹ پہ جاتا تھا اور شام کے فلائٹ پہ واپس آتا تھا اور بڑی درست سری کی میں نے فائلیں پڑھی ہیں میں متعلقہ افسروں سے ملا ہوں میں نے جس دن مخدوم شاب الدین کو گرفتار کرنے کوشش کی گئے اس کے بعد جنرل کیانی سے ملاقات کی اس کی تفصیل کچھ میں نے کالم میں لکھ دیا ہے اس میں کالم میں دیکھ لیجئے گا آپ حنیف عباسی کا کیس بلکل سادہ ہے اس میں زیرو 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 ون پرسنٹ شبہ نہیں ہے کہ اس نے ایفیڈین کی سمگلنگ کی زیرو زیرو ون پرسنٹ بھی مجھے شبہ نہیں ہے میں اس کے دلائل بھی دیتا ہوں بلکل مختصر اور جہاں تک فیصلے کی ٹائمنگز کا تعلق ہے اس میں کوئی شبہ نہیں رتی برابر کر نہائی تہمکانہ طریقے سے یہ کیا گیا فیصلہ درست ہے بلکل غلط وقت پر غلط طریقے سے کیا گیا وہاں میں نے پوچھا اتنی دیر کیوں لگی انہوں نے کہا کہ جی بارہ بجے تک بحث ہوتی رہی پھر فیصلہ جو ہے مکمل لکھا گیا ظاہر ہے بہت سا حصہ لکھا بھی جا چکا ہوگا اور ہنگامے کا خطرہ تھا اب یہ صحیح ہے یہ نہیں یہ گمنزہ بتا سکتے ہیں یہ وہاں تھے مجھے نہیں پتا میں اس پر رائے نہیں دیتا ہوں میں دین آپ کو دلائل دیتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ اس سال ایفیڈرین کا اتنا کوٹا کیوں جاری کیا گیا صرف اسی کو نہیں لیکن حرور صاحب تھوڑا سی تفصیل اور بتا ہے اس میں اور لوگ بھی محبت تھے علی موسیٰ گلانی کا بھی نام ہے علی موسیٰ جو میں یہ خوشنود لا شاعری نے کیا آپوزیشن کا یہ آدمی تھا چھوٹی سی اس کی کمپنی تھی بھئی اگر ہزار یہ ہوتا تھا کلو تو یہ دس ہزار کلو اس مہینے کیوں ہویا جتنا بھی اس سال جاری ہو کیوں ہوا پھر ایک بہت چھوٹی سی کمپنی کو جس کا کوئی بیک گراؤنٹ نہیں ہے اس کاروبار کا وہ کیوں دیا گیا پھر اس کی مانیٹرنگ کیوں نہیں کی گئے یاد رکھے یہ گلانی کی وزارت عظمہ کا دورہ اور اس وقت اسی طرح کے کام ہوتے تھے دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ پکڑا گیا جو باہر سے غیر اطلاع تو باہر سے آئی تھی میں جو برگیڈیر تھے کیا ان کا نام تھا بھی یاد آتا میں بتاتا ہوں ان سے میں ملتا رہا برگیڈیر فہیم سے میں با رہا ملا میں نے فائلیں پڑھی میں نے ہر وہ کوشش کی ان کی جان خطرے میں تھی وہ مجھ سے مشورہ کرتا رہے اور بہت سے سبگروں سے لاکھاروائی کر نمبر ون گولیوں کا وہ سائز ہی نہیں تھا جو اس نے پیش کی سکس پوائنٹ سکس میلی میٹر کی گولی تھی جو اس نے پیش کی اور جو اس کی اپنی مشین تھی وہ سکس میلی میٹر کی تھی نمبر دو جو رسیدیں اس نے پیش کی جس زمانے میں اس نے وہ گولیاں بیچنے کا دعویٰ کیا وہ اس سے پہلے بنائی گئی تھی اس کے ٹائمنگ ٹھیک نہیں اس کی کمپنی کے اپنے ملازمین نے اس کے خلاف گواہی دی اس کی کمپنی کے اپنے ملازمین نے اس کے خلاف گواہی دی اس نے سترہ فرموں کے نام دیے کہ میں نے ان کو بیچی ہیں ان میں سے تیرہ نے صاف انکار کیا کہ ہم نے اس سے نہیں خریدی ہیں اور چار کمپنیوں کا وجود ہی نہیں تھا اس کے بعد کیا شبہ رہ جاتا ہے باقی اللہ کے فرموں کے جس طرح نے کہا تھا مفروض فیصلے جب دن گیارہ بجے کی بجائے رات گیارہ بجے ہوں گے پورے ملک میں چیم گوئیاں ضرور ہوں لیکن خوابر وکیل کیسے اتنے پور اعتماد تھے کہ حنیف عباسی صاحب رہا ہو جائیں گے انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا ان کے وکیل دیکھیں عائشہ بجیس طرح حارم صاحب نے کہا کہ ایویڈنس بہت ایویڈنس بہت زیادہ تھا عباسی صاحب کے گینز تو فیصلہ یہی آنا تھا ٹائمنگ کا ایشو ہے جس طرح میں نے کل بھی کہا تھا چار بجے جج صاحب آئے تو اس وقت حالات عدالت کے اندر بڑے خراب تھے ان کو صرف بتایا گیا کہ آپ ابھی نہ کیجئے گا پہلے پولیس آئی ایس پی کو کہے کے پھر رینجرز بلائے گئے اس کے بعد بھی آپ کو پتہ آج پرچہ ہو گیا وہاں پہ اچھا خاصا دنگا مجھ تھی وہاں پہ ہوئی اور اس کے وشیچے ٹوٹے کرسیاں آگے پیچھے چلیں وہ تو سارا کچھ ہو گیا لیکن سب سے بڑا جو کنسرن میرے خیال میں وہ ٹائمنگ کے حوالے تھا وہ الیکشن کمیشنہ پاکستان نے آج اس کا حل نکال دیا ہے کہ جی وہاں پہ جو الیکشن ہے پوسپون کر دیئے گئے تاکہ جو ایک پارٹی کو ایک فیور جاری تھی شہرشی صاحب کو وہ ختم کر دی گئی ہے الیکشن دوبارہ ہو جائیں گے لہذا یہ اگرومنٹ میرے خیال میں ختم ہو گیا اچھا ایک بات میں ساتھ ایک اور بات کر دوں چونکہ آپ آئندہ الیکشن کے بعد ہمارے پروگرم ہوں گے دیکھیں ایک چیز جو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو آج کل وہ تیاری کر رہے ہیں جو پلوٹ لکھ رہے ہیں وہ دونوں اطراف سے یہ تیاری ہو رہی ہے اس کے بعد تقریر کیا کرنی ہے کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ ہونا ہے یہ میں آج آپ کو آٹکم بتا رہا ہوں باقی فائنلی چھوڑا ساتھ شورٹ کومنٹ ایاز صاحب نے جو بات کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ سی پیک سارے کا سارا ری نیگوشیٹ ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ بہت ہی انفیوریبل کنڈیشنز وہ ہماری طرف ہیں وہ زبی امد آئے گی اس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا میں نے کل کل ایک رماک دیا تھا جس پہ حرون صاحب نے پہ لمبا چوڑا تبصرہ کر دیا کہ گرامر وغیرہ تو ٹھیک کر لے اب میری بات وہ صرف اونرابل محمد بشیر صاحب کے فیصلی کی طرف نہیں تھی میں میٹیفورکلی بات کر رہا تھا کہ اسلوب تو کسی چیز کا ٹھیک ہونا چاہیے اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ کچھ کرنا ہو چلنا ہو کسی ادا کے ساتھ اب یہ جو فیصلہ ہے حنیف عباسی کہ جب یہ کیس کھلا تھا ہم وہ ایم این اے بغیرہ بھی تھے اس اسیمبلی میں بیٹھتے تھے کسی کو یہ شک نہیں تھا کہ اس کیس میں یہ چیزیں ہوئی ہیں ایفیڈرین کا کوٹا لیکن آپ ساڑھے سات سال آپ ٹرائل وہ کر رہے ہیں یہ کہاں سے تک ہے حنیف عباسی ڈھائی سال تو وہ خود پیٹیشنز دیتا رہا کہ جلدی فیصلہ کر رہے ہیں ایک میں آخری چیز کہوں گا یوسف رضا گلانی کی حکومت اور وہ خود جتنے ایم این اے پہ میربان تھے اتنے پاکستانی تاریخ میں ایم این اے کو ایکسس نہیں ملا ایم این اے ہم جو نون لیک کے تھے ہم یوسف رضا گلانی کے انٹی روم میں ایسے بیٹھے ہوتے تھے کہ یہ ہمارے نون لیک کا وزیر آزم ہے منسٹر آف ہیلتھ شہاب الدین تھے مقدوم شہاب الدین فیور لینے یہ گئے تھے وہ محول ایسا تھا فیور مل جاتے تھے حکومت میربان تھے دوست یہاں تھوڑے بھائی بہت ناظرین پروگرام کا ختم فیڈبیک کرے گا انتظار اگلے پروگرام تک کے لئے خدا حافظ